اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ راہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین حریم شاہ سے کون واقف نہیں ہے اور پی ٹی آئی جیسے بڑھ سر اقتدار آئی ہے حریم شاہ کو اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کبھی کبھی وہ ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے کبھی وہ دفتر خارجہ میں نظر آتی ہے جہاں عام انسان بہت آسانی سے نہیں پہنچ سکتا وہاں پر حریم شاہ پاؤں کی نوک سے دروازہ کھول لیتی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی بڑے آرام سے بیٹھ جاتی ہے جہاں عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہیں وہاں حریم شاہ انٹرٹین کرنے کے لیے وزراء کو پہنچ جاتی ہیں اور بہت دفعہ وزراء کو بلیک میل بھی کرتی ہے کہ میرے پاس آپ کی یہ ویڈیوز ہیں یہ تصاویر ہیں میں آپ لوگ کی جاری کر دوں گی اور وزراء بھی مزے کی بات ہے کہ در جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے جو کرنا ہے کر لیں تو ہمیشہ کبھی اس کی طرف سے کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی کچھ ایسا بیان آتا ہے کہ خبروں کی زینت بنی رہتی ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو بھی کی تھی اس پہ کہ کچھ پاؤنڈ دکھاتی ہیں اپنی ویڈیو میں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ میں پاکستان سے آتے ہوئے یوکے لے کی آئی ہوں اور مجھے کسی نے نہیں روکا یہ بات اس سے سچ ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں طاقتور کو قانون نہیں پکڑتا کمزور کو پکڑتا دیکھیں مجھے نہیں پکڑا میں بڑے آرام سے پیسے لے کی تو جب یہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپلوڈ کی تو ایک واویلا مچا کہ یہ منی لانڈنگ کی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس کو مزاق سمجھتی ہے اور پھر تردید کر دیتی ہیں کہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں منی لانڈنگ میں نے نہیں کی یہ تو دانیان لامی کوئی شخص ہے میں ان کے آفیس میں آئی تھی اور ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے اور میں نے ان کی اجازت سے یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے منی لانڈنگ نہیں کی وہ اس طرح پر تشہیر نہیں کرتے وہ بتاتے نہیں ہیں یہ تردید کر دیتی لیکن ایف آئین اس کی تحقیقات جاری کی کہ یہ کیا ہے کیا معاملہ ہے اور یہ کہاں سے پیسے لے کے گئی ہے کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آیا اور کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں کہ ائرپورٹ سے وہ ایسے ہی چلی گی تو شکر ہے ہمارے ادارے جا گئے اور اس پر تحقیقات جاری تو اب جو ہے ایف آئین نے جو ہے سٹیٹ بینک کو یہ لیٹر لکھا اور کہا ہے کہ حریم شاہ کی جب تک تحقیق نہیں ہوتی منی لانڈرنگ کی اس کے تمام جو ہے اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے جائیں اس پر وہ کوئی ٹرانزیکشن نہ کر سکے تو جس پر انہوں نے اندیہ دے دیا ہے کہ بند کر دیے جائیں گے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف آئین نے یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے حریم شاہ کا کوئی ایک کارنامہ نہیں ہے جس پر بات کہ حریم شاہ کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو آتے رہتے ہیں کبھی شراب کی بوتلیں دکھاتی ہیں وہ ویڈیو میں کہ شراب بھی وہ اس طرح دکھاتی ہے جیسے وہ عام پانی کی بوتلیں دکھا رہی ہیں یعنی کہ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے وہ اتنے کونفیڈنسے کرتی ہے جرم بھی کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بات سچ کری اور کسی پر الزام لگانے کی بات ہو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی جو حریم شاہ کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہت سارے شرفہ کی حریم شاہ نے زندگیاں برباد کی ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے تھے جن کے جس پہ جو ہیں اس نے عورت کارڈ کھیلا اپنے رونے دھونے مچائے مفتی قوی کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے کہ کیسے انہوں نے ان کی زندگی برباد کی مفتی قوی کی اور مفتی قوی کے ساتھ جب سے اس نے یہ حرکت کی تھی مفتی قوی اس کو ہر نماز میں بددوا دیتے ہیں کہ حریم شاہ کا بھی برا وقت شروع ہو جائے گا تو واقعی لگتا ہے کہ حریم شاہ کا برا وقت شروع ہونے والا ہے گھیرہ اس کے گرد بھی تنگ ہونے والا ہے کہ ایف آئی نے کہا دیئے کہ گرفتاری کا اندیہ بھی دے دیا ہے دوسری جانب اگر سیاسی منظر نامے کی بات کیجا تو اس میں بھی حریم شاہ جو ہمیں نظر آتی رہتی ہیں کبھی شیخ رشید کو شیخو کہہ کر پکارتی ہیں اسے اپنا بہنوئی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کبھی کہتی ہیں کسی سندھ کے سیاستدان سے میں نے شادی کر لی ہے یعنی کہ سیاستدانوں سے بھی بڑا اس کا ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے اب پتہ نہیں سیاستدان اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ حریم شاہ ان کو بھی بدنام کرنے کے چکر میں ہیں ابھی جیسے لندن میں ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور پوچھا گیا ان سے سیاستدانوں کے مطلق سوال کہ آپ کا جو ہے فیورٹ سیاستدان کون ہے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو یعنی اس ٹائم بلاول بھٹو پر نظریں حریم شاہ کی ہیں اگر پوچھا گیا کہ ناپسندیدہ سیاستدان کون ہے تو انہوں نے کہا فیاض الحسن چوہان ہے جو مجھے پسند نہیں ہے یعنی کہ سیاستدانوں کو بھی ہر جگہ بیٹھ کر وہ پروموٹ کرتی ہیں سیاست کا ذکر کرتی ہیں تو سیاستدانوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے حریم شاہ کے باملے میں کیونکہ حریم شاہ بہت سارے ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے سیاستدان ساری بدماش یا سارے ایسے ہیں کہ عورتوں کے چکر میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ شریف بھی ہیں بہت سارے لوگ ایسی لڑکیوں سے اپنا دامن بھی بچانا چاہتے ہیں سائیڈ سے پتلی گلی سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو حریم شاہ سے بچ کے رہیں حریم شاہ کہیں بھی کسی کا بھی نام لے سکتی ہے دور دور تک اگر اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ بنا لیتی ہیں جیسے شیخ رشید کو کہہ دیئے کہ میرے بہنوئی ہیں شیخ رشید نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی شیخ رشید کو شیخو کہہ کر بھی حریم شاہ ہی پکار سکتے ہیں اس کے علاوہ شیخ رشید کو کوئی بھی شیخو کہہ کر نہیں پکار سکتا تو حریم شاہ کا جو ڈراما ہے ہر ٹائم سامنے آتا رہتا ہے تو عوام بھی لطف اندوز ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کا بھی قصور ہے کہ حریم شاہ کی اتنی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں وہ کرتی ہی فالورز بڑھانے کے لیے یہ حرکتیں کیونکہ جب لوگ اس کو ہائپ کریئٹ کر دیتے ہیں سوشل میلیے کا ٹرینڈ بنا دیتے ہیں تو اس کے فالورز میں تو بہت اضافہ ہو جاتا تو کب تک یہ پاکستانی عوام اس طرح کے گھٹیا ٹکٹاکرز کی فالورز بڑھاتی رہے گی یہ جو پھر ٹکٹاکرز کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں حریم شاہ بار بار کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں جی ہاں بلکل آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں پاکستان کے قانون پر آپ بیٹھ کر یوکے میں تماشا مارتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ پاکستان میں صرف قانون جو ہے کمزور کو پکڑ سکتا ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرتی ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں اگر اپنے ملک کی کوئی برائی بھی ہوتی ہے اپنے گھر کی جو برائی ہوتی ہے وہ باہر بیٹھ کر نہیں کی جاتی جیسے آپ نے وہاں بیٹھ کر کی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں تو طاقتور کو قانون نہیں پکڑتا ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں قانون کا کیا حال ہے لیکن آپ کہیں جا کے کسی کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پھر آپ کو آنا تو پاکستانی ہے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا کام کریں پاکستان کے لیے اچھا کام نہیں کریں پاکستان کا نام بدنام کرتی ہیں اب دیکھتے ہیں فائی ایس پر کیا کاروائی کرتا ہے اور کیا اکشن لیتا ہے حریم شاہ گرفتار ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی وقت بتا دے گا یا پھر گرفتار ہونے کے بعد حریم شاہ زیادہ ہٹ ہو جاتی یا پھر مفتی قوی کی جو بددوائیں ہیں حریم شاہ کو تباہ کرنے کی برباد کرنے کی وہ رنگ لے آئیں اور حریم شاہ کا بربادی کا وقت ہوا جاتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعومی یاد رکھے گا اللہ حافظ